سروکا موسیقی موسیقی نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندینی یادو وقت ہو چکا ہے اتر پردیش کی بڑی خبروں کا روک کرتے ہیں خبر کیور خبر پرتاب گھر سے ہے جو آن بھاچپا کاریکرتاؤں نے پاکستان کے ودیش منترے بلاول بھٹو کے بھارت کے پردھان منتری پر کی گئی ابھدت ٹپڑی پر لالگنچ اندرہ چوراہے پر ایک اتر ہو کر نارے بازی کی ودیش منترے بلاول کا پوتلا دہن کیا ازوران بھاچپا کاریکرتاؤں نے پاکستان کے ودیش منتری پر سخت کاروائی کرنے کی مانگ بھی اٹھائی ہے پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو دورہ نیو یارک میں بھارتی پردھان منتری نارین موڈی جی کے بارے میں آپت تیچنک پی پڑی کی گئی تھی ہم اس پڑی کے ودیش منتری پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج کا بھارت کمجور نہیں ہے اور بھارت کے پردھان منتری نارین موڈی جی کا اپمان ہم کسی پرکار سے برداشت نہیں کریں گے اسی پر روز وقت کر کے وشو کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ بھارت کے پردھان منتری کا اپمان خبر اور ایہا سہیچان کوہرے کے کارٹ بر ریش سڑک ہاسے کی روک تھام کرنے کے لیے پردیش سرکہ نے راتی کالین روڈویج بسوں کی سیما پر روک لگانے کے ساتھی روڈویج بسوں کے چالک کی بریت اینرائزن کرانے اور چالکوں کو شرابی کا روڈویج بس چلانے پر نردیش دیئے ہیں ای آر ایم آر ایس چودری نے بتایا کہ سرکار سے آدیش ملے ہیں کہ راتری میں کسی بھی روڈویج بس کا سنچالل نہیں کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ رات کے سمیں میں یدی کوئی بس کوہرے میں فج جاتی ہے چالک اور پریچالک سرکشت اسطحان پر بس کی ڈیپر لائٹ جلا کر سرک کنارے کھڑا کرنے کی سلا دی گئی تاکہ یادیوں کی جان مال کی سرکشت کی جا سکے یہ بتائیے کہ آپ کے ایم ڈی کا آدیش آیا ہے کہ رات میں دس بجے کے بعد گاڑیاں نہ چلائی جا اور کورے کے چلتے کتنی پریشانی ہوتی ہے چلتے کافی پریشانی ہوتی کریں سپید پٹی نہ ہو ہے بھی پر تو گاڑی کہیں سے بھی کہیں جا سکتی ہے سپید پٹی گاڑی میں لگتا ہوں جیسے ہم چیکے میں سڑ سڑا جیسے چیک کرتے ہیں اور دوسری ہماری چالک پرچالک کرو بس پہ جاتے تو کہاں سے کہاں کیا پریشانی آ رہی ہے اس کی انڈیکیٹر یا لائٹ کے لے کر کیا پریشانی ہے مطلب ابھی آدیش آیا تو ابھی کام ہو رہا ہے اس کے پہلے سے پہلے سے پہلے سے خبر لکھنا او سے ہے جہاں انکم ٹیکس کے ادھکاریوں نے شکونتہم پلائیوڈ بیپاریوں کو دو فیکٹریوں پر چھاپے ماری کر مہتپور دستاویجوں کی جانچ کی ادھکاریوں نے بتایا کہ تالکر ٹورہ ایشباغ استطر فیکٹریوں پر آواز پر چھاپے ماری کر چھے گھنٹے تک بیپاری سے پوچھتا چکی گئی انکم ٹیکس ٹیم کو چھاپے ماری کے دوران بیپاری کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے نسچت طور پر ابھی اس سے پہلے جیہشتی بیباگ کے دوارہ پورے اتر پدیس میں لگاتار بیپاریوں کیا چھاپے ڈالے گئے بیپاری سماج پہلے سے دہشت میں ہے وہیں پر لکھنو سہر کے ایک پرتشتیٹ بیپاری کے ہاں کن کارند سے نارکوٹک دیپارڈمنٹ کا چھاپا پڑا یہ تو وہی بتا سکتے بیپاری پہلے سے ہی بہت پریسان ہے ٹوٹا ہوا ہے اور اس پر اس طریقے سے اگر چھاپے ماری جاری رہی تو نسچت طور پر بیپار منڈل کے من میں آکروس آئے گا اور ان بیپاری سماج کے من میں آکروس آئے گا خبر فروخہ بات سے ہے جہاں جین سماج نے فتیگر ورک شاپ سے کلیکٹرٹ پرسک تک پیدل مارچ نکالا انہوں نے کہا کہ جھارکھن سرکار کے فیصلے بی جین دردکاروں اور انانسانتوں کی موکش اسطلی پارس نات پروت کو جین سماج کی سہمتی کے بینا پاریٹن اسطل کے جانے کا ویروت کیا اور کلیکٹرٹ پہنچ کر ڈی ایم کو راستر پرتی پردھان منتری جھارکھنڈ مکھیو منتری کے اندی پریاورڑ منتری کے نام گیاپن پتر ساپکر کے اندر سرکار سے پروت جانے والی یاتیوں کا پنجی کرر سی سی ٹی وی کیمری سی آر پی اپ کی پوسٹ بنانے کی مانگ کی خبر اور ایہ سے ہے جہاں ایس بی آئی کے سہیوک سے بنائے جارے ہربل گارڈن کا پولس ادھکشک چاروں نگم نے شیل پڑ سے پردہ ہٹا کر ادھ گھارٹن کیا اور قریب پانچ ہزار سے ادھک اور شدی گوڑوں سے یکت پودھوں کے گارڈن کا بھرمڑ کر ورکشار اوپڑ بھی کیا سی آئی ایس ایف کے اوپ کمانڈڈ راکیش کمار ایس بی آئی کے چھیتری پرابندگ جی پی یادو را آوازی پریسر کے بچے کاریکرم میں اوپستیت رہے بچوں نے سلوگن تیار کر پریابندگ سرکشن کے پتی لوگوں کو جھاگ رکھ کیا کاریکرم کے دوران پولس ادھک شک میں بچوں کو چوکلیٹ وطرت کیے میتری کریکٹ میچ میں ویجیتہ رہی سی آئی ایس ایف کے ٹیم کو ویجیتہ ٹرافیو وطرت کا سمانت کیا گیا اور محلہ سرکشی کا آواز سے گارڈن سرکشن میں لگی محلاؤں کو سمانت کیا گیا خبر رائے بریلی سے ہے جہاں کولا حیبتپور بولیہ سے جمعی سلٹ میں ہوئے مائنر کا ٹاو سے پرتابگر سالون مارگ اور نہری چورہ پوری طرح سے جل مگن ہو گیا یہ اتایات پوری طرح سے باتیت ہو گیا ہے راہگیروں کو کئی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑا ہے جل بھراو کی سمسیاں سے کسانوں کی فستے بری تظر سے پرابہت ہو رہی ہیں کسی بھی اہدکاری نے گاؤں کا نرکچڑ کا معاوجے کی گھوشٹا نہیں کی ہے خبر پریاغرات سے ہے جہاں موتی لال نہروں منڈلی اسپٹال میں مانسک روپ سے بیمار مریجوں کی بڑی سنکھیا میں علاج کرانے آ رہے ہیں ڈاکٹروں نے بتایا کہ تناؤگرست جیون شہلی لوگوں کو مانسک روپ سے بیمار بنانے میں اہم بھومی کا نبھا رہی ہے جلہ مانسک سواست ویوہاک کے ادھکاریوں نے دعا سے دوات تک کاریکرم کا آیوجن کیا اور کیمپ لگا کر مریجوں کو جاگ روک کیا جا رہا ہے جاگ روکتا اتپن کرنا اور بیمار بن پرکار کے مانسک روگوں جن کو لوگ بھود پریت سمجھتے ہیں کا اپچار کرنے کے لیے بیکتیوں کو اور مریجوں کو پریریت کرنا اس کے لیے جو جلے کی جو بڑی درگائیں ہم جارے ہیں جہاں پہ بڑی سنکھیا میں لوگ آتے ہیں ان درگاہوں کا چین کیا جاتا ہے اور وہاں کے جو موتویل ہیں اور جو مخی ادھکاری وغیرہ ہیں ان سے بات کر کے یہ کاریکرم کیے جاتے ہیں ان کا پورا سیوگ ہم کو ملتا ہے کاریکرم کے انترگت آتا ہے اس میں ہم مزاروں پے مندروں میں جو بھی لوگ ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے مانسک پریشانیوں میں دعاوں کا رول ہوتا ہے اسی طریقے سے دعاوں کا بھی رول ہوتا ہے مانسک پریشانی کے انترگت ایک پریشانی ہوتی ہے جس میں ویکتی کے ویکتیتوں میں بدلاؤ آ جاتا ہے اس کے بولچال میں بدلاؤ آ جاتا ہے اور وہ ایسی ستھی میں دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سایا ہے خبر بیجنور سے ہے جہاں سرافہ بیپاری کے ساتھ لوٹ کی واردات کے بعد دو اگیاد بدماشوں نے گولی مار کر ہتیا کر دیا تھا ایس پی کے نردیش میں سوارت سرویل سلانس اور تھانا کوتوالی دیہات پولیس نے مخبیر کی سوچنا پر کاریوائی کرتے ہوئے اگروالہ گاؤں میں ٹیوبل پر لوٹ کی یوشنا بنا رہ چار آروپیوں کو موڈویڈ کے بعد گرفتار کیا آروپیوں کے پاس اویت تمنچے جندہ کارتوش چاکو اور چوری کی گھٹنا میں پریوکت دو موٹر سائیکل برامت کی گئی پولیس ادھکاریوں نے بتایا کہ سبھی شاتر قسم کے بدماش ہیں جن پر انیتھانوں میں کئی مخد میں درج ہیں سبھی آروپیوں کو ان نیائیالے کے سامنے پیش کر جیل بھیجنی کی تیاری کی جا رہی ہے شمبر کو بھولے ناچ برما جو سادھی پور کے رہنے والے ہیں برکی میں جن کی جویلرز کی دکان ہے اپنی دکان بند کر کے دھر کو جا رہے تھے سائن کال قریب پانچ بگے ان کے ساتھ جو ہے دو بدماشوں نے جو ہے ان کا تھیلہ چھننے کا پریاس کیا اس چھنہ جھپٹی میں ان کے بدماشوں دورہ فائر کیا گیا جو ان کے پیر میں جانتے لگی خبر اور ایہ سے ہے جہاں درواشہ ریشی دھام پر آئیوجید کے گا ایک ماہ کے میلے کا اپر پولس ادھیکشک شیشے پال سنگھ نے نرکھ چھڑ کر سورکشہ ویوستہ کا جا جا لیا اور مندر پر اسر پہنچ کر بھگوان درواشہ ریشی کے درشن کے ازوران انہوں نے میلے میں اپس سے دکانداروں سے بات چیت کر کسی بھی پریشانی کا ہر سمبو مدد کا آشواسن دیا ساتھی ایروہ کٹرہ تھانے اور میلے میں منی چوکی میں شکایت کنی کی جانکاری بھی دی پرتبارس لگنے والا میلہ ہے یہاں دوہاں ماتھی ناؤں خانہ ایروہ کٹرہ لیں اور بکرتبارسوں کی باتی اس بار بھی یہاں پولیس کا پرگمت کیا گیا ہے ہمارے دورہ پی ایسی پولیس کو لگائے گیا ہے اور کئی تھانوں کی بہت سان دوٹی پر لگی ہے پوری سرکشہ ویوستہ بنی ہوئی ہے اور دن رات دوہوں سے پرگمت دوٹی لگائی گئی ہے ساتھی وستہ کائن ہے اور اچھے سے یہ میلہ ہوگا ابھی بس دن میلہ کو خبر ہردوئی سے ہے جہاں پاکو ریلوے سٹیشن چھار کھن سے کوئلہ لے جا رہی مالگاڑی ہردوئی ریلوے سٹیشن پہنچنے پر بھوگی نمبر 19 سے دھوا نکلنے لگا اسٹیشن کے گشت کر رہے آرپی اف اپنے رکشک سنجیو کمان نے تدکال اس کی جانکاری دمکل کرمیوں کو دی سوشنا پر پہنچنے دمکل کرمیوں نے دھوئے پر کابو پایا زوران تیس منٹ کا میگا بلوک لیا گیا لیکن کسی طرح کا ریل یا تایات پر بھاویت نہیں ہوا ریلوے کے ادھکاریوں نے بتایا کہ مالگاڑی کے چلتے سمیں گھنوں تا اتپن ہونے سے کوئلے سے دھوا نکلنے لگتا ہے انہوں نے کہا کہ کوئلہ کے ڈھنڈونے کے بعد ہی مالگاڑی کا سلچالن ہونا چاہیے خبر گورکپور سے ہے جہاں گورکپور لکناؤں نیشنل ہائیوے کے باغھا گاڑا فولین پر کوہریا کے کارڑ کئی گاڑیوں کے آپس میں ٹکر ہو گئی ہاسے میں ایک بس پلٹ گئی تو کچھ گاڑیاں گمبی روپ سے چھتی گرست ہو گئی سڑک دور گھٹنا میں کسی وقت کی موت نہیں ہوئی گمبی روپ سے گھائل مریضوں کو علاج کے لیے راہگیروں کے مدد سے زل آسپتال میں بھرتی کر آیا گیا کھٹنا کی سوشنا پر پہنچے جوائنڈ مجسٹریٹ نیہاں بندھوں نے گھائلوں سے باتچیت کر سواس سمبندی جانکاری لی اور ہائیوے سے دور گھٹنا گرست گاڑیوں کو تتکال ہٹانے کے نردہ شاری کی موسیقی ابھی کے لیے اتر پردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی موسیقی موسیقی